کچھ پانا ہے تو میند اور دھیرے ہی ایک راستہ ہے اور صحیح راستہ بھی ہے چل کپٹ اور شڑیندر کے راستے پر سفر کرنے والے اکثر اپنی ہی رچی کرتود کا شکار بن جاتے ہیں بول جاتن پورے ایک سال باد یاد کیا وہ بھی صبح صبح کوئی مرگا پکڑ رکھائے گیا ابھی صرف دیکھ رکھایا شرف تکڑا مرگا ہے انڈا کتنے کا دے گا ترہی ہو مرگا کم سے کم ڈیڑ کروڑ کا سرکاری افسر ہے بلال فارو کی نام ہے اس کا ڈیڑ کروڑ پککا ڈیڑ سو پسند پککا شالینی بلال کو اندرباہر سے جانتی ہے اسی نے ماملہ جمعیا ہے تھانکو کس بات کے لیے بلال صاحب یہ تو ہمارا کام ہے ایمی ہماری آفیس والے سباپ کی بڑی تاریف کر رہے تھے یہ تو ان کا بڑپن ہے سر ویسے میں اس سے بڑی بڑی پارٹیاں بھی اوکنائز کر سکتے پارٹی چاہے جتنی بھی بڑی کیوں نہ بس سرویس ہنڈیڑ پورسن پورسنل ملے گی تین تین پارٹیاں اوکنائز کر چکی اس بڑے بابو کے لئے ہر پارٹی میں پانچ سے سات لاکھ روپے تو اڑا ہی دیتے ہیں بھائی سب زیادہ سے زیادہ کتنا پیشہ نکلوا سکتے ہیں اس سے ڈیڑ کروڑ تو کہیں نہیں کافی سوچ سمجھ کا ٹارگیٹ فکس کیا ہے اشرف میرے ساتھ میرا ایک دوست بھی رہے گا اطول ایک اس کا حصہ بھی رہے گا تم پہ بھروسہ کیا ہے ٹھیک ہے تو لے کر آ جانا کیا ہاں اطول بھائی شکار کب ہے اس گروہر کو اے اطول کے بچے یہ بچوں کو گیم کھیلنا چھوڑ اصلی گیم ہے چلے گا کہاں جانا وارانہ سی گیم کیا ہے کیڑناپ کیڑناپ پھر ہوتی پھر ہوتی چلے یہ اس گینگ کا پہلا ٹارگٹ نہیں تھا اس سے پہلے بھی بینہ کسی ارچن کے انہوں نے کئی بار اپنے ٹارگٹس پورے کیے تھے آخر کار کیا کرتا تھا یہ گروہ پھر ہوتی پھر ہوتا ہے یہ کیا ہے جاتر؟ یہی تو اصلی پلوٹ ہے موکش بھائی اس پلوٹ میں آپ کا کیڈنیپ ہوتا ہے اگر آپ پیروتی کی رکم دیتے ہیں تو آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اگر نہیں دیتے ہیں تو تھوک دیتے ہیں یہ تو دھوکے بازی ہے جاتر آہاں بلکل دھوکے بازی ہے اور تھوکنے سے تو بیٹھر ہے نا موکش بھائی اپنی زندگی کو فون لگا اور بولو موت سر پر کھڑے موکش بھائی پولیس کو کچھ بولنا مت مانا تمہاری فیملی بولنے لائک نہیں بچے گی چل پلوٹ وہ نہیں ہے پلوٹ یہ ہے کہ تم بکرے ہو اور ہم کسائی اپنے بھائی کو فون لگاو اور بولو کہ پیسہ ابھی کے ابھی ٹرانسفر کرے نہیں تو پھر کٹھوگے حلال یا جھٹکا دو آپشن سے تمہارے پاس نلین بھگت جی پنکج بھردوات جی تو پلوٹ ایسا ہے کہ آپ شولے کی بسندتی ہو اور ہم سب گبت جائے ویرو تھاکور جسے چائے مرضی بھلا لوں کیش کے ساتھ پرنہ یہ سر یہ پیر دہلوگ یاد ہیں نا یہ گینگ امیر بزنسمن کو اپنا ٹارگٹ بناتے تھے ہمیشہ کتنا اس بار بھی ٹارگٹ کی باریکی سے سٹڈی کی گئی تھی لیکن اس کٹناپنگ میں ایک ٹویس تھا اس بار جو ہوا وہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اس بار ہم شادی کر لیں گے دھومدام سے آنیمون بنانے کے لیے شادی کب سے ضروری ہونے لگی پانچ سال سے ضروری پر میں بات کرتے آئی ہوں اور تم تلتے آئے لیکن اس بار نو چانس پلوٹ میں لکھا تو پلوٹ میں یہ نہیں لکھا کہ شالین ہی اپنی پہلی برباد شادی سے کچھ نہیں سکتی نہیں یہ نہیں لکھا مگر یہ ضرور لکھا کہ اس بار ٹالنے پر شالین ہی جتین کو ہی اپنا ٹارگٹ بناتے جھٹ کے ڈناپن اور بڑھ شادی شالین ہی جو شانے جیو کام تھا آپ سے کب مل سکتے ہیں آپ بولیے آج شام ٹھیک ہے کام ملا چاہیں گی مینار گنج کے پاس والا ہوتیل ٹائم لیس مالو میں نا جی بلکل شام ساڑھی ساعت بجے ٹھیک رہے گا آپ کے لیے پرفیکٹ ہے میرے لیے سوا سات تک ستر بازار میں ایک میٹنگ ہے اس کے بعد سیدھے آپ کے پاس آ جاؤں گا ہوتیل ٹائم لیس ملتے ہیں شام بکرا ریڈی ہے راشید کام ہے تو ٹائم فکس ہو گیا ہے بس وہ دام ریڈی کر رہا تھا سب سٹ ہے اوکے اشرف اس کام کے بعد ہم دونوں شادی کریں ارے بہ بدھائی ہو ارے صرف بدھائی سے کام نہیں چلے گا شادی میں بہت بڑا گفت لے کے آنا پڑے گا آہ یار ضرور چل پہلے اس ٹارگیٹ کا ڈیل تو کر لیں کیا جنگ تھیلڈا ہے چلیے منی جی چلتے ہیں رام راو خود حافظ کل ملتے ہیں بلال بھائی ایک میٹنگ کے لئے جا رہے ہیں نگمہ اس کے بعد ایک اور میٹنگ ہے آنے پر تو رہیں گے نا بلکل لگو گار بے تک لیٹے ساڑے آن تک تو گھر پہنچی جائیں گے آپ پون رکھے ہیں ہاں ٹھیک سب ریڈی موسیقی 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 بس پانچ منٹ پہ پہنچ رہے ہیں ٹھیک ہے بھیلال جی میں یہی آپ کا ویٹ کر رہی ہوں آتول ریڈی ہمیشہ آجا بارم شاپ ملتے ہیں بلال جی آرے شانین جی آپ باہر کیوں کھا رہی ہیں انتر بہنکر بھیڑا اور شور بھی چلی نا آگی جو دوسرا ریسٹرانٹ ہے وہاں بیٹ کر بات کرتے چلی کیا بات ہے شالینی جی آرہ بلال جی آپ کے چھوٹی سی ہیلپ چاہیے ہاں بھولین مجھ سے جو ہو سکے گا کر دوں گا ہاں سوچ رہی تھی میرا یہاں والا جو آفیس ہے آپ کے آفیس کے قریب شیفٹ کر لیتی تھوڑی بڑی سپیس مل جاتی آپ کے ذریعے تو آہ ٹھیک ہے تو دلائد ایک اچھا سو آفیس آپ کو کل سی ڈونڈنا شروع کر دیتے آہینکی بلال جی یہ کون ہے آپ لوگ شاہرین کی کیا ہو رہی ہے یہ سب کیا ہے کون کیوں کہاں یہ سب بات میں تل اپنا موبائل دے شاہرین چی موبائل دے دو جلدی شاہرین جلدی کر آپ کی یہ سب کیا ہرہی ہے شاہرین string پھوچکی ویلال جی کیدناپیگ آپ کی کب چاپ پیشے دے گا تو ایک پیس پہ گھر لٹے گا اور اگر شور مچائے گا تو ایک پیس پہ بھی شور مچائے گا ہاتھ پیدا بریزوان دیکھیں اب بو گھر نہیں آیا ابھی تک اور فون بی سوچ آف پر کے بیٹھے آجی چل طلاب χاہ نہ کھا لیں ہمی میں توڑی دی ر بات کھانا کھوں گا اب کھالو نا میں کھاتی ہوں کیا ان کے بنا تو مجھے پندر دو نا امی یا اللہ تجھے تو کوئی بھی بات کرو نا جب بچہ تھا تب ہی اچھا تھا The number you have called is currently switched off Please try again later Thank you Where is Rizwan? Bilal جی آپ کی جان بس سکتی ہے اور آپ گھر صحیح سلامت لڑ سکتا بیٹے کو فون لگا اور بول اس اکاؤنٹ نمبر میں اب بھی کیا بھی ڈیڑھ کروٹ پر ٹانسپر کریں ڈیڑھ کروٹ اتنے پیسے آج تک میں نے اپنی زندگی بھی دیکھے تک نہیں ہے موت بھی نہیں دیکھی ہوگی تنے آج تک ابھی دکھاؤ سالے لیکن اتنے پیسے آئیں گے کہاں سے کاؤں سے سالے تیرے اکاؤں سے لیکن میرے اکاؤں میں اتنے پیسے نہیں ہے اس گولی جیتنی سستی ہے تیری جان بیلال فاروقی تھوکو آپ لوگ سمجھ نہیں رہے ہو بھائی اے بیلال نا ٹک نہیں نا ٹک نہیں سای میں مار دیں گے مار دوگے پھر بھی میں دیڑھ کروٹ روپے لاؤں گا کاؤں سے میری پاں تنا پیسہ ہے نی تر دوگا کاؤں سے میری ٹو کروڑوں کا کانٹرٹ پاس کراتا ہے گھوش لیتا ہے اور کہتا ہے پیدی سے ڈیڑھ کروڑ نہیں ہے تیرے پاس تجھے ایسے نہیں ماروں گا ڈیڑھ کروڑ ٹکنے کروں گا تیرے سمجھا اے بیلال فاروقی اے جان بچانے کا صرف ایک طریقہ ہے پھون کر اور پیسے ٹھانس پر کرتے میں جانتی ہو اچھی دلاز تیرے پاس ڈیڑھ کروڑ روپے ہیں کس نے کہا تم سے ہاں کس نے کہا یہ میرے پاس دینے پیسے نا میں تا اس کا تیرے تیرے نام کے آگے چیف انجینئر لگتا ہے اتنا کافی نہیں ہے چیف انجینئر میں میں کوئی چیف انجینئر نہیں ہوں میں سینئر کلرک ہوں جھوٹ بول رہا یہ کود کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے یہ چیف انجینئر یہ پاگل والی بات مت کرو میں سینئر کلرک ہوں پوچھ لو ساری دنیا سے جا کے سینئر کلرک ایک سینئر کلرک ایک ایک پارٹی میں پاس پاس چھے لاکھ روپے بے وکوف آراد میں نے وہ پیسے تمہارے ہاتھ میں دیئ تو کیا پیسے میرے ہو گئے اب وہ میرے بوس کی پارٹیاں میں صرف اوڑنائز کرتا تھا پیسے ان کے تھی پھر چلو رے چتن پھر چلو رے شالین ہی ٹارگٹ سیٹ کیا تھا شالین ہی کیا ہے اسم چتن یہ ایسے ہی پیسے جیسے اس کے خود کے ہو لاکھوں میں اشرف لاکھوں میں جاتی مجھے کسی نے بولا بھی تھا کہ یہ چیف انجینئر ہے کسی نے بولا اور تنہے مان لیا کل کو کوئی تجھے بولے گا کہ تو اشوریہ رہا ہے لگتی ہے تو مان لے گی ایک بیٹے ہم لوگ آپس بھی کیوں جھگڑ رہے ہیں ہاں ایک کام کرتے ہیں اس سے جتنا پیسے ہوتا 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 ہے اوکی ایسے تیری بیٹے کو پھول لگا اور پچاسلاق روپے ٹرانسفر کر ابھی ہپی اور ایک بھی بیسا کم نہیں ہوگا مچاس لاکھ تو.. میرے ایک کام میں پانچ لاکھ بھی نہیں ہوں آپ سے کام نہیں چلے گا بھو ٹوکی سے آ خالي شاید میری میری وائیف کی آپوں میں تقریباً 5 لکھ ہو tietا مساکی تکاریبہ دس لاکھ سے بھی کام نہیں چلے گا بھو ٹوکی سے ٹھوک ایسے مہ تو ابھی کے ابھی سارا پیسہ ٹرانسفر کرنے کے لیے پول چل پھون لگا the number you have called is currently switched off phone تو سوچھ آ رہے اببو کا لیٹنگ میں ہوں گے ضرور ساڑھے اٹھ پجے تک گھر آنے والے تھے لیٹ ہوتے تو بتا دیتے نا hello رسوان اببو ہا اببو ایلو لاؤمی سے بات کرو آپ سنو سنو رسوان میری بات سنو کیا ہو اببو بیٹا ایک اکاؤنٹ نمبر نوٹ کرو اور اس اکاؤنٹ میں میرے اکاؤنٹ سے تمہارے امیق کے اکاؤنٹ سے اور جو ایف ڈی ہم نے کی ہے وہ سارا پیسہ آن لائن ٹرانسفر کرو تورنت ابھی لیکن اببو اب ہو کہاں رسوان جتنا بول رہا ہوتا کرو بیٹا ابھی کیا بھی پیسہ ٹرانسفر کرو اور اکاؤنٹ نمبر لکھو دھیا ہاتھ سے کہاں ہے تیرے اببو کیا کہہ رہے ہیں وہ اور یہ کیا لکھ رہے ہیں تو اببو اب تو بتائیے اب کہاں ہے پیٹا تم پیسے ٹرانسفر کرو جلدی سے اببو ساڑے نو بجرے اب ٹرانسفر کروں گا تب بھی پیسے آکاؤنٹ میں کل صبح ہی جمع ہوں گے بینکنگ آشالو ہونے کے بات چلے گا پیٹا تم بس ٹرانسفر کر دو ابھی ٹھیک ہے اببو کر دوں گا پر آپ کچھ بول کی نہیں رہے کہ آپ کہاں ہیں اب بیٹا سالے کیو پیٹا چھڑی مجھے لگا کی تینشن کی مارے وہ لوگ پولیس بھی جا سکتے ہیں اور ویسے بھی کندubs کندubs بولتا ہی نا کی پولیس کے پاس مجھ جانا تھککن تجھے اسے پیزے رانسفر کرنے کو بولا تھا نا اور یہاں نہیں راستے میں کہیں گے ایروں بنتا ہے بیٹا اسکو بیٹا اسکو گاڑی میں کهاں ہے تیرے اببو ریزوان مجھے لگتا ہے کہ اببو کو کیا؟ کہہ رہے تھے پولیس کو نہیں بتانا ہمیں شاید ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پولیس کے پاس نہ جانا یا وہ ایک طریقے سے سگنل دے رہے تھے کہ پولیس کی ہیلپ لو پر تیرے اببو کو کوئی کیوں کیڈنیپ کرے گا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے اس گروہ کا یہ چلہ ٹارگٹ ان کے لئے بہت قیمتی ثابت ہونے والا تھا یہ کیڈنیپنگ پلاننگ کے حساب سے گئی ہی نہیں سب کچھ اُتھل پھتل ہونے جا رہا تھا سر سر جس نمبر سے انہوں نے فون کیا وہ ابھی بھی سوشڈ آفہ رہا ہے بجوان نغمہ جی جیسے کہ بلال جی نے بتایا اتنے پیسے آپ لوگ کے ایک آنڈ میں ہیں ایک ایف ڈی ہے لگ بک پانچ لاک کی وہ تو نہ مجھے پتا ہے اور ایک پانچ لاک روپے میرے آکاونٹ میں ہیں اور بلال جی کے آنڈ میں بھی اتنے پیسے ہوں گی ابو نے بولا ہے تو اتنے پیسے ہوں گی میںbakشل ٹاسک پور سے اس тому کہاں بہتا ہوں گا ایک اکاون نمبر ہے ڈیٹیل چھئیے نام ہے جتن رائے اکاون نمبر ہے 5 6 9 0 9 5 4 8 7 8 امرجنسی ہے اگر نیپنگ کیس ہے سارے ڈیٹیلز سورند چھئیے انہوں نے کہا کوئی میٹنگ ہے ساڑھے آٹھ تک گھر پہنچ جائیں گے پانڈے سر موبائل سرویس پروائیڈر سے کہو کہ صبح تک ہم بیٹ نہیں کر سکتے کال لسٹ اور لوکیشن چاہیے مجھے ابھی امیجیٹ لی اوکے سر نگمہ جی بلال جی کی آفیس کا کوئی کلیگ ہے جس سے ہم بات کر سکتے سر وہ ایکاون نمبر واقعی میں کسی جتین رائے کے نام ہے بینک ڈیٹیلز ہی میل کر رہے ہیں پانچ میٹنٹ چیک ہے آپ لوگ کسی جتین رائے کو جانتے ہیں کیا اسی کے ساتھ میٹنگ فکستی بلال جی کی ایسا تو کوئی نام نہیں لیا انہوں نے پھر بھی پہلے کبھی یہ نام سناؤ جتین رائے یاد کرنے کی کوشش کیجئے پلیز راشد تم ابھی کے ابھی شہر چلے جاؤ اور پتہ کرو کہ پولیس انوال ہوئی کی نہیں اور گلتی سے بھی ہم میں سے کسی کو بھی فون مت کرنا جو بھی انفورمیشن ہے خود آ کر یہاں دینا ٹھیک ہے جاؤ اتنا بڑا دھوکہ کیا آپ نے شالی تھی چوبے دھوکہ تُو نے کیا ہے میرے ساتھ سمجھا نا ایسے پیش آ رہا تھا جیسے خود کی جیب سے نوٹ اوڑا رہا اور ہاں تیری اس منبھوس مو سے نا مجھے ایک بھی لفظ آر نہیں سننا سمجھا جاتے ان پھنس گئے ہیں ہم لوگ نہ پلان ورکاوٹ ہوا ہے نہ پیسے ملنے والے ہیں یار شرف شالی نے اتنا کونفیدنس سے کہا تھا چیف انجینئر ہے کروڑ پتی آدمی ہے تین تین پارٹیا کر چکا ہے یار میں کیا کرتی یہ سالہ پیشی ہے ایسے آ رہا تھا سٹائل بھی بلکل ویسے ہی مار رہا تھا اتنے سالوں سے اس لائن میں پھر بھی ٹارگیٹو ٹھیک سے پہچان نہیں پائی ارے کم سے کم ایک بار کنفرم تو کر لیا ہوتا ارے کیا کر سکتے تھے اسے چھوڑو جا دن اور آگے کیا کرنا ہے وہ سوچو ایک طرح سے اس نے سگنل دے دی اپنے بیٹے کو پولیس کے پاس جانے کا میں تو کہتی ہوں اسے مار دیتے ہیں کیوں انگم چبانے جیسے آسان سمجھ کے رکھا ہے کیا اور ویسے بھی اسے مارنے سے ہم سے ہوئی ساری گلتیاں چھپ جائیں گی تو کیا کرے بولو اگر اس کی فیملی پولیس کے پاس بہت چکی ہو تو ہمارا بینڈ تو بجی گیا نا کوئی نہ کوئی راستہ نکلتے ہیں کرتے ہیں کچھ نہیں سر ایسا تو کوئی ذہن میں نہیں آ رہا ہے سر اپنے کو آفیس میں سبھی لوگ پسند کرتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی دشمنی کے بارے میں ہم نے تو کبھی کچھ سنا نہیں بریزوان تم نے اپنے اببو کے آواز سنی تھی فون پر ڈلی ہوئی تھی دبی ہوئی تھی عجیب تو تھا سر ایسے پیسے ٹرانسفر کرانا وہ بھی اتنے سارے لگتے تو کیڈنیپنگ ہی ہے سر کیڈنیپنگ ہی ہے کسی کو معلوم تھا کہ ان کے ایک آنڈ میں کتنے پیسے ہیں ٹرانسفر کرنے کے لیے کسی نے ان پر نظر رکھی ہوگی ان کے سارے ٹرانسکشنز کو سٹڈی کیا ہوگا سر اس جتین راہ کے سارے ڈیٹیلز اور ایڈرز مل گئے 305 اوم شیو کمپلیکس شانتی پت روڈ جی سر جی 305 جتین راہ ہا سر جی سر جتین راہ پر رہتے ہیں اسی فلائٹ میں کرتے کیا ہے ریال اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں سنائے ایک ایک کونہ اور ایک ایک دوکیمنٹ سب کچھ چک کرو اس آدمی کے سارے ڈیٹیلز چاہیے ہمیں تاکہ اسو ترنٹ ٹریک کر سکے وہ شادی شدہ ہے یعنی یہ تو نہیں پتا پر ہاں ایک عورت رہتی ہے یہاں جتین جی کے ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ کوئی باد بات نہیں کرتی ویسے سر جتین راہ کے مکان مالک کا نمبر یہ ہے نام ہے کاؤشل ترپاتھی سر پورا گھر خود دالا کوئی بھی ایڈنٹیفیکیشن یہ دوکیمنٹ نہیں ملا مجھے ان دو نمبرز کی ڈیٹیلز چاہیے ابھی نمبر نوٹ کریے 444-568-767 اور دوسر نمبر ہے 444-987-654 یہ جو دوسر نمبر ہے یہ جتین راہ نام کے کسی بندے کا ہے مجھے اس کے پوری ڈیٹیلز چاہیے اور پہلے والے نمبر کے بھی نی نی ابھی چاہیے اگر ہم پیسے ٹرانسفر بھی کر دیتے تو اس کی کیا گیرنٹی وہ انہیں چھوڑ دیں گے پر یہ لوگ کون ہیں بیٹا اس کے بارے میں جتنی جانکاری دے سکے اتنا اچھا ہوگا یہاں فلیٹ سے کچھ ہاتھ نہیں لگا پانڈے فون ریکارڈز کے کہتے ہیں سر جدین کے فون ریکارڈز بس تھوڑی دیر میں آنہی والے ہیں اور سر بلال جی کے فون پر لازٹ کال آیا ہے ٹیپل فور فائی سکس ایٹھ سیون سکس سیون کے سر اس کی ڈیٹلز بھی مانگا لیے بانے بلال کے فون کے لازٹ لوکیشن سر گاندھی مار پر سوچھ آف ہوا ہے ایک پیٹرل ٹیم بھیجیے وہاں پر بلال کے کال اس کے نمبرز کی ٹریکنگ جاری رکھو پانڈے اس میٹنگ سے پہلے وہ دوسری میٹنگ میں بھی تھا جی سر وہ نمبر ہے سامنے میں بس فون کرنے ہی والا تھا تورند کال کرو and get back to me سر ایک سرکاری کلرک بلال فاروقی کو ایک اسٹیٹ ایجنٹ کیوں کیڈناپ کرے گا سر جتن کے ساتھ جو عورت ہے وہ بھی تو شامل ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے یہ کوئی گینگ ہو لیکن کیسا گینگ ہے ہلو کیا نام ہے تمہارا ابے تُو نے رات کو دو بجے فون کر کے جگہا ہے تُو اپنا نام بول پہ لے پولیس سپیشل ٹاس فور سے سب اس پیٹرن نتین پانڈے بول رہا ہوں پولیس سوری صاحب میں مینند کشور شرما مولیس سر کیا بات ہے آج دو بیر میں ساڑھے تین بجے تمہارے بلال فاروقی سے فون پہ بات ہوئی تھی جی جی ہوئی تھی آج شام کو ہوں ملے بھی تھے میرے گھر پر تمہارے میٹنگ کے بعد وہ کس سے ملے جا رہے تھے سر پہلے بتائیں گے بات کیا ہے فاروقی صاحب ٹھیک تو ہے نا کل صبح تک پندرہ لاکھ روپے ہاتھ میں آ جائیں گے پیسہ ٹرانسپر کرے گا کرنا ہی پڑے گا اس کے باس کوئی آپشن نہیں ہے چیتنی سے مارنا ہی پڑے گا اس نے ہم سب کو تکھ لیا ہے تو پہلے بھی ہر مرگے نے دیکھا ہمیں پر پیسے تو دیئے اس بار لوچا ہو گیا ہے کیونکہ تم نے گھڑ پڑ کی ہے میں نے میں نے کہا تھا اسے پولیس کا نام لینے کے لیے پیملی پولیس کے پاس نہیں جائے گی کل صبح پیسے آکاؤن میں ہوں گے ہم کاما کا ٹینشن لے رہے تم مجھ سے لکھوا کر لے لو جیسے اسے چھوڑیں گے نا یہ چالاکی کرے گا جائے گا جائے گا پولیس کے پاس جاتے تو بات کو سمجھو ہمیں اسے مارنا ہی ہوگا پولیس لگ جہی تمہارے سوشریتی کے پاس پوچھتاچ کر رہے تھے سوڑیا تم لگوں نے اب تو اس سے مارنا ہی پڑے گا صحیح کیا رہی ہے سوڑیا تمہارے سوڑیا تمہارے سوڑیا میں ہی آس پاس سے فون کیا تھا انکل کبھی کسی سے جھگڑا ہوا تھا میرے اببو کا نہیں ریجوان تمہارے اببو تو مطلب آفیس میں سب سے سیدھے اور شانت انسان ہے ان کا کوئی خدنیپ بھی کر سکتا ہے مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا انکل جتین رائے یہ نام سنائے آپ نے کبھی اببو نے کبھی منشن کیا نہیں بیٹا مجھے تو کچھ دھیان نہیں آرہا اگر کچھ یاد آتا ہے تو میں فون کرتا ہوں یہ ہی وہ جگہ ہو سکتی ہے چیک کرو سپیشل ٹاسک فور سے سب اس بیٹر نیتن پانے بول رہا ہوں کیا میں جانزت دھو کہ میری کن سے بات ہو رہی ہے میں نینہ رائے بول رہی ہوں نینہ رائے جتین رائے کی کوئی رشتیدار ہاں میرے پتی ہیں کیا ہوا آپ کے ہزبینڈ اس وقت کہاں پر ہے نینہ جی آپ پہلے بتائیں گے کہ بات کیا ہے جتین رائے اس وقت کہاں ہے واران اسی میں ہوں گے اور کہاں 344-987654 اس کے علاوہ کوئی اور نمبر ہے ان کا جی نہیں بس ایک یہی نمبر ہے پلیز بتائیے نا سر بات کیا ہے نینہ جی ہم آپ کے ہزبینڈ کو ایک اٹناپی کے کیس میں ڈھونڈ رہے ہیں کیا باکواس کر رہے ہیں میرے پتی ایک عزتدار آدمی ہے ریل اسٹیٹ کی ڈیلنگ کرتے ہیں ریل اسٹیٹ کی آرڈ میں ان کا ریل کام کیا ہے کہ بہت جلدی سابت ہو جائے گا نینہ جی اگر جتین آپ کو فون کرے تو آپ اس کو میرا نمبر دیجئے گا اور بولیے گا کہ اب وہ ہمارا ٹارگیٹ ہے اور ہمارا نیشانہ بہت سٹھیک لگتا ہے بابی جی ریجوان بیٹا یہ کیا سن رہا ہوں میں لنکشور بھائی ساب ریجوان کے اببو آپ کے ساتھ تھے کیا ہاں میرے ساتھ تھے پر میں نے تو ان کو ڈروپ کر دیا تھا تقریبا ساڑھی ساتھ بجے کہاں ڈروپ کیا تھا انکل ہوتیل ٹائم لیس میں کسی جتین رائے سے ملنے والے تھی بلال جی وہ تو پتہ نہیں سر بلال صاحب نے کہا کہ ہوتیل ٹائم لیس تک لفٹ دو میں بھی اسی طرف ہی جانے والا تھا ہاں گھاڑی میں ایک کول آیا تھا انکو بس پانچ منٹ پہ پہنچ رہے ہیں سر بلال فاروقی کے فون پہ جو لاسٹ کول آیا تھا ٹریپل فور فائی سکس ایٹ سیون سکس سیون یہ کسی شالینی تیواری کا نمبر ہے سر یہ شالینی تیواری جتین رائے اور بلال جی کے ساتھ فون اور ایس امیس کے تھو ٹچ میں رہی ہے شالینی تیواری سر شالینی تیواری کا فون سوچ آف ہونے سے پہلے اس کی لاسٹ لوکیشن تھی گاندھی مارگ لیکن اس سے پہلے تھی ٹائملیس ہوتیل بلکل بلال جی کے سل لوکیشن کی طرح اس ٹائملیس ہوتیل کے مالک کو جگاؤ اور اگر ان کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج ہے تو نکلوا ہوں سر بلال نے اپنے بیٹے کو جہاں سے کال کیا تھا پورا ایریا سکین کر لیا ہے پر کوئی خفی اڈڈہ نظر نہیں آرہا اڈڈہ کہیں اور ہوگا پون اس لوکیشن سے کرایا ہوگا ہم ٹائملیس ہوتیل کا سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنے والے ہیں پتا چلے گا کون کون تھے ان کے ساتھ شالینی تیماری جی ہاں شالینی تیماری آپ کے ہزبین جدی سے کعیسے کنیٹ ٹی دے شالینی میرے ہزبین کے ساتھ ریال اسٹیٹ کا کام کرتی ہے میں ایک بار ملی بھی ہوں اس سے ہائی جتین جی ہے جی آپ شالینی ان سے کہیں شالینی آئی اتنے سارے ٹائز میرے لیے ہاں ہاں سب تمہارے لیے اور بیٹا شام کو اتنا بڑا کےک آنے والا ہے سنیے کوئی شالینی آئی ہے آپ سے ملنے ہے جتین شالینی یہاں پر کیوں آئی ہو تمہاری بیوی سے کہنے کہ بھائی کٹ لے اب میسیس رائے میں بننے والے پاگل ہو گئی ہو تمہارے لیے اور گصہ بھی کہ میرے کہنے کے باؤجو تم وارانسی چھوڑ کر یہاں اپنے کان پور آگئے پریتی کا بڑد ہے آج ایک لوتی بیٹی ہے میری جان ہے میری میں میں کون ہوں میں جان نہیں ہوں یہ کون ہے بھائی ہے میرا اب یہ کب پیدا ہو گیا آج سبہ ہی پیدا ہوں اور آج کی سبہ تمہاری آخری سبہ ہوگی اشرف زائدی نام ہے میرا دمکی بھائی ہے تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کی بہن یعنی کہ میں شالینی تم شالینی کی ہو ہنڈڈ پورس اور نینہ کی زیرو پورس میں ایک ہی بار شالینی سے ملی لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کیونکہ تمہارے ہزبینڈ کے کیڈناپنگ گینگ میں شالینی بھی شامل ہے کوئی اور نومر ہے اس کا جی نہیں میرے پاس نہیں ہے اس کا نمبر اور سر مجھے ابھی بھی آپ کی باتوں پر وشواس نہیں ہو رہا ہے میرے پتی اس سب میں انوارڈ نہیں ہو سکتے ہیں موسیقی 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 ایک ہے مکیش شاہ وڑودرا سے اور پنکج بھاردواج بھوپال سے سر جتین نے ان کو کچھ پلوٹ زکھائے دے بعد میں بندوق کی نوک پر پیسے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا لی یہ لوگ بول نہیں رہے تھے لیکن ہم نے بلوائے ان سے اور دونوں میں سے کسی نے پولیس کمپلینٹ فائل نہیں کی نو سر سر اس گینگ کی موڈرس اوپنیٹی یہی لگتی ہے لوگوں کو دھمکا کر پیسے ٹرانسفر کروا عجیب ہے کبھی کسی نے پروٹیس بھی نہیں کیا اور اس بار بھی آن لائن پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے کا ہے جی سر پر یہ پارٹیک پولیس کے پاس گئے شاید ان کے ساتھ پہلی بار ہوا گئی سر کیا یہ گینگ جانتا ہوگا کہ بلال فاروقی کی فیملی را میں کانٹیٹ کیا اور ہم لوگ ان کے پیچھے پڑ ہوئے ہیں دیکھو اس گینگ کی کافی ساری انفرمیشن ہمارے ہاتھ میں ہے لیکن گینگ ہاتھ میں نہیں اور بلال فاروقی ان کے ہاتھ میں سر میں سوچ رہا ہوں کہ پیسے کا ٹرانجیکشن ہونے تیرنے انہیں لگے گا کہ باقے ویکٹیم کی طرح اس پارٹی نے بھی پیسے دے دیں پھر وہ بلال کو چھوڑ دے گے اس کے بعد ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے جی سر اگر کسٹمر کے ساتھ سے ایک انفرمیشن آ جاتا ہے تو ہم یہاں ایمیجیٹلی ایف دی بریک کر کے اس کے اکاونٹ میں پیسے ٹچسوڑ کر دیتے ہیں مینجر صاحب ہمیں یہاں سے ریکوزیشن دے رہے ہیں آپ وہاں سے ٹرانسفر کر دیجئے توراند سر کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ ایکزیکٹلی ماجرہ کیا ہے یہ نیپنگ کا کیس ہے اپنے تک ہی رکھیے گا ٹوٹلی کونفیڈینچل ہے سر وہ میرے شوہر کو چھوڑ دیں گے نا دیکھیں امید تو پوری ہے کہ بلکل ایسے ہی ہوگا اور پھر یہ پیسے ٹرانسفر کرنے کی وجہ سے ہم اس گینگ کو ٹیپ کر پائیں گے اور سر اگر انہوں نے اببو کو ریلیز نہیں کیا تو تب بھی اسی ٹرانسیکشن کی وجہ سے ہم ان تک پہنچیں گے اور تمہارے اببو کو چھوڑائیں گے اور کب تک سر دیکھیں نگمہ جی ہمارے پاس ان لوگوں کی ساری ڈیٹیلز ہیں سوائے اس کے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں اور انہوں نے آپ کے شوہر کو کہاں رکھ سب کچھ پتا چلے گا لیکن ایک بار یہ فن ٹرانسفر ہو جانے دی چھے بیزبان پیسے ٹرانسفر کرتا جتین رائے کے اکاونڈ میں پندرہ لاکھ رو پہ ٹرانسفر ہوں گے اگلے دس میرٹ میں جیسے ہی ہمارے کسٹمر جتین رائے کے اکاونڈ میں پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں میں اس اکاونڈ کو آپ کے موبائل نمبر کے ساتھ پیچ کر دوں گے پر سر اس کے لئے مجھے سپیسیفک موبائل نمبر چاہیے نوٹ کچی پیسے ٹرانسفر ہو گیا ہے اب پلان بی ہا سر سر جتین کے گاونڈ میں بھی تو کوئی ویڈرال نہیں ہوئے سر جتین کے بینکے جتن بھی برانچے ہیں ہر جگہ ہماری ٹیم موجود ہے پر کوئی وکن ویڈرال بھی نہیں ہوئے موسیقی 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 مجھے ہاتھ چھوڑتا ہوں پیر پڑھتا ہوں مجھے بخش تو پلیس اشرف مجھے دیکھنا ہے گن کیسے چلتی ہے مجھے اسے گولی لگتے ہوئے دیکھنا ہے مجھے مات باروں مجھے اسے مرتے ہوئے دیکھنا ہے مار دے اس اشرف یہ زندہ نہیں جا سکتا ہم اسے جانے نہیں رہے سکتے یہ بچ کر نہیں جا سکتا فائر اشرف اشرف فائر اشرف فائر مار دے پلان بی کیا تھا یہ پلان بی دراصل یہ پلان اس کہانی کا ایک مہتپونٹ ٹویسٹ تھا ایک ایسا ٹویسٹ جس نے اس کےس کو ایک بھائنکر رنگ میں ڈوب ہو دیا اس وان فون اٹھاو ہو سکتا ہے کہ نمبر سے کل ہو ہلو بیٹھا سوال ابو ابو کہاں ہیں اب میں یہاں بھائی سام چھگے کا نام کیا ہے پھولپور گاہوں بیٹھا کوئی پھولپور گاہ ہے وہی پر ہوں میں شاید سٹی کے باہر ہے بیٹھا بھائی سام بھائی سام آئیے ابھی تک نو ٹرانزیکشن سر بلال صاحب ان لوگوں نے آپ کو پھولپور میں چھوڑا اس کے بعد کہاں گئے کس طرف گئے کوئی آئیڈیا ہے آپ کو پہلے کوئی خندر جیسی چھکے تھی مجھے وہاں لے گئے اس کے بعد پھولپور گاؤں کے پاس چھوڑ دیا اے فاروکی پولیس کو کچھ میں بتا ورنہ اگنا اگ دن تیرے سے بدلہ لینے ضرور آئیں گے پوری فیملی ختم کر دیں گے سمجھا آپ کسی خندر کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے مجھے 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 لگا وہ وہ لوگ مجھے مارنے والے یہ بچ کر نہیں جا سکتا نے آشرا فار نے آشرا فار مارتے نے نے آشرا مارتے نے مجھے 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 میری آنکھوں کے سامنے سر میری سامنے آپ کے سامنے شالنی تیواری کو مار ڈالا انہوں نے اپنے گین کے ممبر کو ٹھکانے پر لگا دیا انہوں نے جب ہاتھ لگیں گے تب ہی پتا چلے گا کہ مار جا تھا کیا جتن کا ڈیوٹ کارڈ یوز ہوئے کہا کسی ٹریول ایجنسی میں سوائپ ہوئے کیلز ٹریولز 17,487 روپے کا ٹرانزیکشن ہوا ہے ابھی ابھی آپ کی ایجنسی میں کسمر کا نام ہے جتن رائے جی آپ کون بول رہے ہیں انسپیکٹر ارجن چوہان سپیشل ٹاسک فورس جی سر ایک نیٹ سر مومبائی کی دو اے ٹرکٹس بوک ہوئی ہیں کاریب پندھرہ منٹ پہلے سر کونسی فلائٹ پیسنجز کے نام ہے اشرف زیادی اور اتول شندے بلوک کرو دونوں کو سالہ اٹھ بجی کی فلائٹ ہے دونوں کے دونوں مرڈر کیس اور کیٹناپنگ کی اکیوز رہیں سر ٹل بلوک کرو دونوں کے لئے بلوک کرو دونوں کے لئے مجھے دونوں کے لئے چھے گھنٹے کاٹنے اے بیتول چھے گھنٹے کاٹنے اے بیتول تو تو پسارا رہے گا آپ نے سیل پھون میں کیم کھیلتا ہوگا میں گیا کروں گا ٹائم پاس کرنے کے لئے بہت کچھ ہے تھوڑی چائے پی لیجے ابو انہوں نے شالینی کو کیوں مارا خدا جانے پیٹا جب وہ پارٹی ارنجز کرنے کا کام کرنے آئے تھی تو کتنی شریف اور سلیک کی عورت معلوم ہوئے تھی پر کل جب اس نے مجھے پسایا تھا تو کچھ اور ہی نظر آئے وہی تھی جو سب سے زیادہ زور دے رہی تھی کہ بلال کو مار دو کل کا ہاتھ سب میں سندگے بھر نہیں بھولو گا بیٹا دگمہ میرے سامنے اس کو یک سر میں گولی یا اللہ سر ایرپورٹ تک ایک گھنٹے میں پہنچیں گے ہم ہماری ایک ٹیم آرڈی ایرپورٹ پر ہے اب ہی چھے گھنٹے باقی ہے فلائٹ میں دوسری ٹیم جتینڈا کی گھر پر تین آتھ اگر وہاں گیا تو وہاں دبوش لیں گے سالے سر ایک ٹیم میں نے کانپور میں بھی ریڈی رکھی ہے اس کی وائیف نیانا کے گھر کے باہر ویری گوڈ اب دیکھتے ہیں کہیں اور بھاگتے ہیں تو کتنی دور بھاگیں گے پانڈے ہمیں دبوش لیں گے اور پھر تبیت سے کلاس لیں گے سالوں کی موسیقی میکدود مال میں جتین رائے کا ڈیویٹ کڑ ایک بار پھر استعمال ہوئے پاندے تو میرے پورٹ پر رکھو میں میکدود مال پہنچ رہا ہوں مال کے باہر ہماری پیٹرول ٹیم ریڈی ہے ان کے پاس جتین کی تصفیر ہے اب دیکھتے ہیں کیسے بچکی نکلتے ہیں سالے چل ہم لوگ ایرپورٹ کی پارکنگ میں ہیں یہاں سے ہم لوگ مین انٹریس پر نظر رکھیں گے آپ لوگ اندر پہنچ گیا ہے کیا ہاں سر ہم چیکنٹ ٹرمینلز پر ہیں دو نام ہیں ہمارے پاس اشرف جیدی اور اتول شندے اوکے آپ آگے بڑھو ٹرمینلز کور کرو میں یہاں دیکھتا ہوں پولیس پولیس سر 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 یہ دو تھے انہیں شاپ کے باہر لگے CCTV نے کیپچر کیا ہے جیسے انہوں نے جتین رائے کا کارٹ سوائپ کیا یہ اگزیک ٹیمی کے ساتھ تھا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ آدمی ان دونوں کے ساتھ تھا جی نہیں سر بٹ اس پائنٹ کے باز ہم سارے CCTV پر نظر رکھے ہوئے یہ دونوں مال کے اندر میں چھوٹ یہاں دیکھو یہ سر وہ دونوں بھی مال سے نکلے نہیں ہیں ایک کام کرو ائرپورٹ کے اندر کی سیکیورٹی کو وہ ہی روکھو اور تم نسار کے ساتھ سیدھے میں ایک دوت مال پہنچو ہمیں پورے مال کو کور کرنا پڑے گا اور ہاں مجھے پبلک میں کوئی افرات افری نہیں چھیئے نو پینک اٹھال انڈسٹینڈ اوکے سر انڈسٹینڈ 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 سکین کیے ابھی تک ملے نہیں ہو لوگ ہا سر شاید یہیں کہیں کسی دکان میں ہوں گے سر اوکے سر نی سار سر کو تولیت انفارم کرو ایس کے سپا اور سلون کے اندر کاٹ سوائپ ہوئے ایس کے سپا اور سلون میں ابھی تھوڑی دیر پہلے وہی سے گز رہا ہوں ہوا تکیو سو مچ پس اب نیکس تیم اوگے توب کو 10% ملے گا تن کیو اوگو گیمگ یو الاد لینا ہی کنی ہی کنی مینے کب منا کیا چا پڑھٹ 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 فلائٹ تمیس ہوگئی آشرف زائدی آتول شندے اب جلدی سے بولا تمہارا ساتھیدار جلتن رائے کونسی فلائٹ سے جا رہا ہے اور کہاں جلدی بول پڑھٹ پڑھٹ زندگی بڑھٹ چلو اشرف زائدی اور آتول شندے جنہیں اس کام کے لئے خاص بلا کر لائے گیا تھا وہ اب پولیس کسٹڈی میں تھے لیکن اس پلان کا ماسٹر مائنڈ جتن رائے اب بھی فرار تھا لیکن کسی کو ایک بات معلوم نہیں تھی کہ اس شڑیانتر کا پلان سی بھی تھا جسے انجام دے دیا گیا تھا جی سر ہنڈیٹ پسند یہ باری اسی کی ہے جتن رائے کی آپ نے مجھے جو فوٹو بھیجا تھا پوری طرح سے یہ باری کے ساتھ میچ کر رہا ہے موسیقی 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 سر یہ اشرف اور اتول نے ایک اور ساتھی دار راشد قریشی کے بارے میں بہتا ہے اے ٹیم بے جی ہم نے اس کو اٹھانے کے لئے سر یہ لوگ چھٹے ہوئے ہیں جتن کے بارے میں موہ نہیں کھول رہے جتن اب کبھی آنکھیں نہیں کھولے گا پانڈے کیوں اشرف اتول ٹھیک کر رہو نا میں انہوں نے جتن رائے پر مار دیا جہاں سے شالنی کے لاش ملی تھی وہاں سے کچھ ہی دور پر جتن رائے کیوئے لاش ملی گاں والوں دیکھو تمہارے سارے پلانس چاپ اٹھو چکے ہیں اب تمہارے کتنے پلانس تھے یہ بتاؤ ہمیں ابھی اور ہاں ہمارا پلوٹ ایک دم سیمپل ہوتا ہے اب تھوڑی دیر میں تمہارے کھٹائی شروع ہوگی تگڑی والی کھٹائی جہاں سے نہیں ماریں گے لیکن قسم سے درد برداشت کے باہر ہوگی اور اس کے پہلے تین سوال یہ تین پلانس کیا تھے اور کیوں تھے پلان اے بلال کو اٹھوانا پلان بی شالنی کو ٹپکانا اور پلان سی جتن کا خاتم چل دی بولو سر پلان اے بلال کی کیڈنیپنگ جتن کا پلان تھا اس نے شالنی کے ساتھ مل کے بنایا تھا ہمارے گینگ میں وہی دونوں ٹارگٹ چنتے تھے پر اس بار جتن کے دماغ میں کچھ اور تھا اس کام کے بعد ہم دونوں شادی کر رہے ہیں ارے واہ بدھائی ہو ارے صرف بدھائی سے کام نہیں چلے گا شادی میں بہت بڑا گفت لے کے آنا پڑے گا ہاں یار ضرور چل پہلے اس ٹارگٹ کا ڈیل تو کر لیں سنا شروع اس بار ٹارگٹ کو اٹھانے کے بعد ایک پلان بھی ہوگا کیسا پلان بھی جیسے ہی ہمارے ہاتھ پیسے لگتے ہیں ہم شالنی کو مار دیں ہم آئے یار ابھی تم دونوں کی شادی بھی نہیں ہوئی پر سیدھا اس کے قتل کی سوچنے لگے میں ہوں لڑی شادی شدہ ہوں اشار میں اپنی بیوی سے اور بچی سے بہت پیار کرتا ہوں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جیسا چل رہا ہے ٹھیک چل رہا ہے پر مانتی نہیں جتن تو شاید بھول رہا ہے کہ میری مو بولی بہن ہے وہ مو بولے رشتوں سے بڑی مو بولی رکم ہوتی آشرف پیسوں سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے یہ ہم سے بہتر اور کون چال سکتا ہے اور ویسے بھی اپنا جو ٹارگٹ بلال فاروقی ہے وہ شالنی کے بارے میں کچھ زیادہ ہی جانتا ہے چھوڑ دینے کے بعد رسک ہمیشہ بنا رہے گا میری مو بولی رکم کیا ہوگی شالنی کا پورا حصہ تیرا شالنی کا پورا حصہ تیرا اور پلان سی تم دونوں نے بنایا جتین کو مار کر اس کا حصہ اڑپنے کا نہیں سب پلان سی اس کا ایڈیا تھا اور جتین کو ہم نے صرف پیسوں کے لیے نہیں مارا سب ایک بار پیسے ٹرانسفر ہونے تو اس کے بعد اس بار دو اور ٹارگٹس ہوں گے تو جو اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے جو تجھے ٹھیک لگا وہ ہی کر میں تیارا ہوں آن سالہ ایک عرصے سے نوٹنگ کی جل رہی ہے تونوں کی ٹوٹل آٹ کیڈناپنگ کی اثر ہم نے ہر بار جتین کہتا تھا کہ اگلی بار بڑا ہاتھ ماریں گے کروڑ دو کروڑ تو کہیں نہیں جائیں گے لیکن ملتا کیا چلر کبھی چار لاکھ کبھی پانچ لاکھ بس ایسے ہی میں نے تو یہ گینگ بھی چھوڑ دیا تھا پھر ایک سال بات سالے نے کال کیا اور کہتا ہے موٹی پارٹی ہاتھ لگی ڈیڑھ کروڑ کہیں نہیں گئے چیف انجینئر سمجھ کے ایک معمولی سے شالینی کا چہرہ دیکھنے لائک تھا زندگی پر یاد رہ گا مجھے جان لیتی تھی میری اچھا وہاں مر گئی میرے سامنے سالی یار اشرف مجھے معلوم ہے کہ ایس بار کا ٹارگٹ سب سے کم والا نکلا پر وہ شالینی اپنے گینگ میں نہیں ہے نا تو دیکھنا میں خود پورا آگے پیچھے دیکھ کر ہی مرگا ڈھونڈوں گا سونے کے انڈے دینے والا اچھا بھی 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 دو بار ہوتی تو سمجھتا ہر بار وہی گلتی گلتی نہیں ہوتی ہے اچھا بھی کتھرین یہ ہماری زندگیوں کی ہر بار تیری وجہ سے خطرہ اٹھاتے ہم لوگ اب اور نہیں ارے یار ججمنٹ کا دھوکہ تھا نیت کا نہیں میں نے آج تک ایک پیسے ایکٹر لیا ہے کہ بول بولا دیکھ بچے کی قسم کھا کے کہتا ہو میں نے کوئی بہیمان ہی نہیں کی یار اشرف اشرف نہیں پلیس پلیس اماندار قدے سے چالاک لومڑی زیادہ فائدہ ہوتی ہے اشرف پلیس میرے چوڑی سی بچے ایک کھام کر میرا والا حصہ بھی تو رکھ لے بس پلیس مار مد اب بات کر رہا ہے میں مستشگы اونس fungi inder باشا آ � Damen kad بش Action کھڑی سیچوڑ خب اصل ونگنudge خب اصل ونگن tryna اوراklیل ممولۃ اطول شاپنگ کرے گا 1875 تیرے سارے پلانس A, B, C سب فیل ہو چکے ہیں اب صرف پلانس D بچا ہے اور وہ ہے دو مردرز ایک کیڈناپنگ اور پہلے کی آٹھ کیڈناپنگ سارے کے سارے چارجز صرف اور صرف تیرے سر پر ہیں پانڈے یہ سر یہ آٹھ کیڈناپنگز بول رہا ہے پر اس کی شکل پر لکھا ہے کہ فطر سے جھوٹا ہے جم کے کوٹو اور اتنا کوٹو کہ بچپن میں چورائے گئے مرگیاں کی تکینا دی اور ہاں ایک ایک جرم چارجز پر ہونا چاہیے سر جتین کی باڈی کو ہینڈوور کر دیا ہے پر شالینی کی باڈی کو پہچاننے کے لئے اس کا حس بینڈ آئی نہیں رہا شالینی کا حس بینڈ ایکس حس بینڈے سر اس نے اپنا سیل فون بھی سوچاپ کر دیا ٹرائے کرتے رو ایکس حس بینڈ نہیں تو کوئی اور ہوگا اس کو بھی ٹریک کرو سر سر آپ کا نومانسہ ہی نکلا سر ہی اشرف شالینی اور جتین کو ملنے سے پہلے اتر پردیش میں کئی جگہ پر چٹ فنڈ سکائم کر چکا ہے اور خودو اور اس اطول کو بھی چھوڑنا مت ایسی تگلی چارج شیٹ فائل کرے ہیں کوٹ میں ہونا تھا سو ہو گیا بلال بھائی اور آگے سے کسی سے بھی ایسے ایک دم سے دوستی کرنے سے پہلے اچھے سے سو بار سوچ لیچے گا تھوڑی سی بیک گراؤنڈ چیکنگ بہت دور تک کام آتی ہے لوگ ویسے ہوتے نہیں ہیں جیسے وہ دکھتے ہیں اس بات کے تو کیل ٹھوک لیئے ہم ارے وہ عورت پہلے کتنی سیدھی سادھی اور ملنسار معلوم ہوتی تھی سرا سوچو ہمارا کیا حال ہوتا اس کے جگہ گھنڈر میں ہماری لاش پڑی ہوتی شالینی تیواری کے دور کے ایک رشتہ دار کو ڈھونڈ لیا گیا اور انہوں نے شالینی کا انتند سنسکار کر دیا راشد کو بھی سپیشل ٹاسک فورس کی ٹیم نے اس کے گھر سے گرفتار کر لیا جتن کی پتنی اس کی دوہری زندگی کی حقیقت کو جان کر شوق میں چلی گئی ہے اس کی بیٹی پریتی اپنے پتا کو بہت مس کرتی ہے اشرف زیدی اور عطل شندے کو آئی پی سی کی دھارہ تین سو چونسٹھ اے کے تحت کڈ نیپنگ کے لیے دھارہ تین سو دو کے تحت ہتیا کے لیے دھارہ دو سو ایک کے تحت ثبوت مٹانے کے لیے اور دھارہ چونتیس کے تحت کومن انٹینشن کے لیے گرفتار کیا گیا ہے راشد پر صرف کڈ نیپنگ کے چارجز لاغو ہوئے ہیں سب ہی آروپی فلال جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں ایک سادھاراں مدھم ورگی ناغرے کے کڈ نیپنگ اور ایکسٹورشن گینگ کا ٹارگٹ بنا اور اس کا زندہ بچ نکلنا کسی چمتکار سے کم نہیں تھا کیا اس گروہ میں اتنی دھیٹ ہمت اس لیے تھی کیونکہ ان کے پہلے کیے گئے جرم رپورٹ نہیں ہوئے تھے کیا اس گروہ کو بہت پہلے پکڑا جا سکتا تھا اور ان کی گتی ویڈیوں پر روک لگ سکتی تھی جتن اور شالنی کا انت دکھت تھا لیکن یہ انت لکھت بھی تھا وہ لالچ کی آگ میں سلک رہے تھے جرم کے شولوں سے کھیل رہے تھے جلنا تو تھا ہی زندگی میں ٹارگٹ ضروری ہیں لیکن ٹارگٹ ایسے ہوں جو امانداری محنت اور جائز طریقوں سے حاصل کیے جائیں چھل اور دھمکیوں سے کسی کو ٹارگٹ بنانے سے نشانے باز اکثر خود ٹارگٹ بن جاتا ہے کل رات آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور چونکہ دینے والے کیس کے ساتھ تب تک سترک رہیں سرکشت رہیں اور دیکھتے رہیں crime patrol سترک سبک ایک کو سیکھ ہم سب کو جائر